دوستو اگر آپ بھی اسسوی جیسوال اور روین جڑیجا کو شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کو تیسری ٹیسٹ میچ میں 434 رنوں سے پیٹ کر نہ کیول ایک نئے اعتحاس لکھا بلکہ پوری دنیا میں اپنے نام کا ڈنگ کا بجھا دیا جہاں پاکستان کے کئی بڑے بڑے دگج بھی ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے اور اب بھارت کے سارے گلے شکوے بھولاتے ہوئے شاید افریدی سے لے کر سویبکتر یہاں تک کی ان تمام اُلک سے لے کر کے وسیم اکرم جیسے دگجوں نے ٹیم انڈیا کی اعتحاسک جیت پر جو بیان دیا اس کی باتیں سن کر آپ بھی اپنی حسی روک نہیں پائیں گے دوستو ایسے ہی نہیں پوری دنیا میں ٹیم انڈیا کے نام کا ڈنگ کا بجھتا ہے انگلینڈ ٹیم کچھ زیادہ ہی گھمنٹ میں ہندوستان آئی تھی لیکن پہلے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہم نے انہیں پیٹا اور اب تیسرے ٹیسٹ میچ میں تو انہیں اتنے بورے طریقے سدھول چٹائی ہے کہ انگلیش کھیما کا ایموں دکھانے کے لائک بھی نہیں رہ گیا انہیں سوچا تھا کہ بھارتی ٹیم ان ایکسپیڈینس ہے لیکن انہیں یوہ ستاروں نے انگلیش ٹیم کو غلط ثابت کرتے ہوئے پوری دنیا میں اپنے نام کا جھنڈا گار دیا تیسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن راجکورٹ کا سٹیڈیم انڈیا انڈیا کے نارو سے اس وقت گونج اٹھا جب بھارت نے تیسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو اتحاس کے سب سے بڑے انتر چار سو چوزی سن سے ہرا دیا اور ہم نے اتحاس لگ ڈالا راجکورٹ میں کھیلے گئے اس مقابلے میں انگلینڈ کو پانس سو سنتا وندانوں کا لکش ملا جس میں سیپ سے ہیم یوگدان یا سسوی نے دوہرہ شتک گل نے شتک لگا کر دیا جب آمین انگلینڈ کی ٹیم ایک سو بائیس سن پر سیمٹ گئی تو دوسرے سیشن میں بیٹنگ بھی نہیں کر پائے ناکمٹ کو چھوڑ کر انگلینڈ کا کوئی بلے باج بیس کا اقراب بھی نہیں چھو سکا اور بھارت کی اور سے روین جڑے جا نے پانچ ویکر جھڑ کے ایک با فیر اپنی قابلت کا لوہا پوری دنیا ملوایا جس کے دم پر بھارت نے پانچ مائچوں کے ٹیس سیریز میں دو ایک سے بڑت بنا لی ہے اس کے بعد پوری دنیا بھارت کے ٹیلینڈ کی مرید ہو گئی یہاں تک یاویس جیت کے چرچے پاکستان تک بھی ہونے لگے آکر وہ بھی کیوں نہ بھارتی تحاس کی سب سے بڑی جیت ہے تب ہی تو پاکستان کے کئی بڑے بڑے دگجوں کے ریاکشن نکل کر سامنے آئے ہیں سب سے پہلے راولپنڈی ایکسپرس کے نام سے مشہور شویب اکتر کی بھی آنکہ پٹی رہ گئی انہوں نے کہہ دیا ماشاءاللہ انگلینڈ یہ سوچ کر آئی تھی کہ یہاں سے آسانی سے جیت جائیں گے لیکن بھارت کے نیو آر ٹیلینٹڈ کھلاریوں نے دکھا دیا کہ کیوں بھارت کو اتنی خطرناک ٹیم مانا جاتا ہے سچ میں ان سے کبھی کبھی چلن ہوتی کہ ان کے پاس ایسے کھلاری ہیں جو انگلینڈ جیسی دگش ٹیم کو بھی اتنے بڑے طریقے سہر آیا یسے سوی سرپراس گل ان سبھی کو میں بہت بہت بدائی دینا چاہتا ہوں اللہ کی مہر رہی تو ٹیم انڈیا چار ایک سیٹر سیریز جیت جائے گی جی ہاں وہ تو مانو بھارتی بننے کا ہی وچار بنا چکے ہیں دوسری طرف شاہد افلیق دی کا کہنا تھا کہ جس طرح ایسے ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کو ڈومنیٹ کیا انہوں نہ کیول انگلینڈ کو ہرائے بلکہ ان کو منوبل کو بھی چکنا چور کر دیا اللہ ایسی ٹیم اور ایسی یو اکھلاڑی سبھی کو دے یسے سوی سرپراس گل کوئی بھی نکل کر آتا ہے تو سامنے والی ٹیم کے دجیں اڑا دیتا ہے یہ ایک خوبی ہے جو کیول انڈیا کے پاس ہے اور یہی انہیں پڑی دنیا میں سب سے مجبور ٹیم ملاتی ہے مجھے بلکل بھی حرانی نہیں ہوئی کہ بھارتی امیت جیت گیا لیکن دوسری طرح پنجمام الحق کا کہنا ہے اپنی سرزمین پر تو کوئی بھی جیت جاتا ہے بھارتی ٹیم نے کوئی اور بڑا تین نہیں مارا انگلینڈ کی بلے باج اپنی گلتی سے آؤٹ ہوئے ہیں ایک طرف جہاں بھارتی بلے باج اتنی آسانی سرن بنا رہے تو پھر چوتھی پاری میں اتنی زارہ سپن کہاں سے آئی یہ ایک بڑا سوال ہے بھارتی جو پیس سے چھڑ چھڑ کر سکتے اس میں کوئی بھی حرانی ایک بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے اگلے دو ٹیسٹ میچ میں وہ آسانی سے جیت جائیں گے جیہاں دوستو انہوں نے تو ٹیم انڈیا کی جیت کو ساپ ساپ معنی سنکار بھی کر دیا اور ہم پر بھی معنی کی الزام تک لگا دیئے لیکن اب وسیم اکرم نے جو کہا اسے سن کر آپ بھی انہیں سلام کریں گے جی ہاں وسیم اکرم نے کہا مجھے لگتا ہے دوستو یہ سسوی جیس وال نے تین گیندوں میں تین چھکے جڑ کر ریکارڈ پر ریکارڈ توڑ دی اور کیسے انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف دوستو بنا کر اس کھلاڈی نے آج پوری ٹیم کے پرخچے اڑا ڈالے ہیں دوستو آپ کو یہ سسوی جیس وال کی یہ سپیشل سکسز کا شو ان کے دوستو اور ان کے ریکارڈ کا بورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے سسوی جیس وال شبمنگل اور سرفراز خان میں سب سے زیادہ یوگ یہ کونسا کھلاڈی ہے نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا دوستو میدان میں پلے بازی کرنے تو سب آتے ہیں لیکن کچھ ایسے کھلاڈی بھی ہوتے ہیں جو ہر ایک گیند ہر ایک آور ہر ایک میچ میں ریکارڈ پر ریکارڈ بناتے ہیں ان کے بلے سے جب رن نکلتے ہیں تو ویروڈیوں کے پڑے سے بڑے گیندبازوں کے پسینے چھوٹتے ہیں اور ویروڈی کپتان سوچتے ہیں کہ یہاں سے میچ کو جیت تو نہیں سکتے لیکن ہارنے سے کیسے بچے دوستو اس ایک کھلاڈی کا نام ایسا سوی جیس وال ہے جو میدان میں اتنا کمال کر چکا ہے کہ لگتا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے اب رن بنانے کی اوشکتہ ہی نہیں ہے کیونکہ پوری ٹیم کے لگ بگ آدے سے زیادہ رن تو انہوں نے ہی بنائی ہیں پچھلے میچ میں تہرہ شدک جڑ کر آرہا ہے ایسا سوی جیس وال نے اس بار بھی کوئی کم ہی نہیں چھوڑی دیکھیں سیکنڈ اننگز میں موقع ملا اور اس موقع کو بھناتے ہوئے اس کھلاڑی نے تیسرے دن میں ہی شادک جڑ دیا تھا لیکن آج جب چوتھے دن کے کھیل میں شبنگل جلدی آٹ ہو گئے اور کلدی پیادف بھی چل دیا ستائیس رن پر تب یہ اپنا ریٹائیڈ ہرڈ کو ویڈراؤ کر کے میدان میں آ گئے اور میدان میں آ کر جناب نے ایسا کہہر برپایا نہ کہ آنسو نکل گئے انگلینڈ کی ٹیم کے لیکن یہ میدان سے باہر نہیں گئے دوسو اکسٹ ٹیسٹ میچز میں سب ڈیفنسیو اپروچ کے ساتھ کھیلتے ہیں لیکن ایسا سوی جیس وال میں لگتا ہے کہ سہواک کی آتما بستی ہے کیونکہ یہ جب بھی سو ڈیڑھ سو یا تو سو کے قریب ہوتے ہیں تب ساتھا چوکے چھکے لگاتے ہیں ذرا یہ آنکڑے تو سنیے ان کے میدان میں یہ جیسے ہی آئے تھے انہوں نے جو اور اوٹ کو خوب چوکے لگائے اور پھر ایک آور آیا جب انہوں نے جو اور اوٹ کو چھکا بھی جڑا ریحان احمد کو بھی سکس لگایا اور اس کے بعد یہ اپنے ڈیڑھ سو تک پہنچ گئے تھے لیکن وہاں پہنچ کر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا اور اس کے بعد تو یہ اور زیادہ اگریسیو ہو گئے اور پھر چوڑاسی میں آور میں ریحان احمد کو چوکا جڑا ابھی تک بات کیول چوکوں تک سیمی تیزاہ تر طور پر لیکن پھر آیا پاری کا پیچی آسی میں آور جس کے دوسری تیسری اور چوتھی گین پرنا اس کھلاڑی نے بیک ٹو بیک چھکے لگائے وہ بھی ڈیفرنٹ ڈیریکشنز میں ایک سویپ شور تھا ایک فلیٹ سکس تھا تو ایک مڈاوف کی طرف سے تھا دوستو اس اسوی جیس وال نے یہ تین بیک ٹو بیک چھکے جڑ کر یہیں پر ریکارڈ توڑ دیا تھا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے بھارت کی طرف سے ایک ٹیسٹ میچ میں سب سے زیادہ چھکے جڑنے کا انفیکٹ اس اسوی جیس وال دوستو چنندہ کھلاڑیوں میں سے پانچ گئے ہیں جس کھلاڑی کے نام ایک ہیٹ ایس سیریز میں پانسو سے زیادہ رن درج ہو چکے ہیں اور دوستو سیریز کے ریکارڈ تو چھوڑیے یہ جناب تو اننگز کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں ایک اننگ میں بھارت کی طرف سے انہوں نے روحی شرما کے سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے دس چھکے جڑ دیا ہیں اور اپنی سنہری پاری میں یہ دو سو دس گیندوں کے اندر دس چھکے چاودہ چوکے جڑ کر ایک سو چھے آسی رن بنا چکے تھے جس سے کی بھارت کا سکور پانسو کے پار پہنچ گیا تھا دوستو انگلینڈ کی ٹیم جیتنے کا سپنا بھی نہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ سکور اتنا بڑا ہو گیا تھا لیکن دوستو زرہ یہ ریکارڈ سن لیجئے جیسی و جیس وال آج ورلڈ ریکارڈ بھی بنا چکے ہیں مطلب کی یہ ریکارڈ اب ان کے ہی نام رہے گا کرکٹ کے اتحاس میں ایک سو سینتالیس سال میں آج تو کوئی ایسا کھلاڑی پیدا ہوا ہی نہیں جس نے ایک ہی ٹیس سیریز میں بیس چھکے جھڑ دیے ہوں اور دوستو یہ اپنے آپ میں ریکارڈ کتنے سالوں تک کتنی صدیوں تک قائم رہے گا وہ تو وقت بتائے گا اس کے بعد دوستو آگے چل کر اسیسی و جیس وال نے اپنا دوہرہ شدک بھی بورا کیا پائیس سال کی عمر میں یہ ایسے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جس نے لگا تار دو میچز میں دو دوہرہ شدک لگا دیے ہیں دوستو اسیسی و جیس وال اپنے آپ میں کمال ہے بےمثال ہیں اور بھارت کا بھوشی اب لگ رہا ہے کہ سب سے سورکشت ہاتھوں میں ہے یہ واقعی میں سہواک کے دوسرے روپ ہیں آپ سب ہی ان کی ستابر توڑ بیٹنگ ان کے ریکارڈز کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیوشے کمنٹ کر بتائیے گا دوستو تیسرے دن جیس وال نے شدک ٹھک کر انگریزوں کو کھون کے آنسو رولا دیے لیکن چوتھے دن بھی انہوں نے انگلیش ٹیم کو سانس لینے کا موقع نہیں دیا حالانکہ گل اکیانوے رن بنا کر آؤٹ ہو گئے کلدی بھی جلد پاویلین لوٹ گئے لیکن انگلینڈ کو ابھی واپسی کا موقع کہاں ملنے والا تھا ابھی تو میدان میں اصلی تباہی آنے والی تھی جو لے کر آئے سرفراز اور یشسوی جیس وال اور پھر ایسا ودونس ہوا جس نے تو انگلیش ٹیم کا منوبل اور گھمنڈ دونوں کچل کر رکھ دیا ان دونوں نے تو میدان میں آتی تہلکہ مچا دیا تھا اپنی 104 رنوں کی نیجی پاری کو آگے بڑھاتے ہوئے یشسوی جیس وال نے تو چوکے چھکوں کا ایسا توفان لائیا کی تاش کے پتوں کی طرح انگلیش ٹیم کو تہہ سنیاز کر دیا دوسری طرف سرفراز خان بھی بہترین ٹچ میں نظر آ رہے تھے بہترین چوکے سے اپنا کھاتا کھولنے والے سرفراز نے جو روٹ کی گیند پر ایک ایسا اسٹیڈیم پار چھککا لگایا جس پر انگلینڈ ٹیم کی تباہی لکھی ہوئی تھی ان دونوں کی ویسپھوٹک بلے بازی کو آگے انگلینڈ کھیما تو رہم کی بھیق مانگنے لگا تھا انہوں نے انگلیش گیند بازوں کی بکیا ادھیڑ کر رکھ دی تھی ٹیم انڈیا کو ساڑھے چار سو رنوں سے بھی ادھک کی لیڈ دلائی یہ شسوی جہسوال نے اپنا ڈیڑھ سو رنوں کا جادوی آگڑا پورا کیا دوسری طرف سرفراز نے بھی ان کے کندے سے گندہ ملاتے ہوئے پچاس رنوں کی ساجداری نبھائی اور ان دونوں نے اپنی بھینکر بلے بازی سے ٹیم انڈیا کو ابھی سے اس مقابلے میں لگ بھگ جیت دلا دی ہے اس درمیان دونوں نے مل کر دس سے بھی ادھک چوکے چھکے برسائے جو کی اپنے آپ میں ہی بہت خوفناک منظر تھا جسے دیکھنے کے بعد تو پوری دنیا ان دونوں کی وسپھوٹک بلے بازی کی مرید ہو گئی جیہاں سب سے پہلے تو برینڈن میکیلم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی انگلیش کوچ پوری طرح سے حیران تھے اور پریشان بھی نظر آئے تھے یہاں تک کہ اب انہوں نے ان کی بیٹنگ دیکھ کر کہہ دیا کہ ہم نے سوچا تھا کہ بیس بول ہمارے انداز ہے لیکن انڈیا میں آ کر ہماری غلط فہمی دور ہو گئی یہ شسوی اور سرفراز تو اس سے ہم سے بہتر بھی بیس بول کھیل سکتے ہیں یہ مجھے آج پتا چلا ہے یدی یہ دونوں اتنی توفانی بلے بازی نہیں کرتے تو ہم میچ میں اتنا پیچھے نہیں چھوٹتے کیرابی ہم ہارے نہیں ہیں ہم ابھی بھی یہ مقابلہ جیت سکتے ہیں ان کے علاوہ آسٹریلیا کے مہانتم کپتان رکی بانٹنگ کا بھی ریاکشن نکل کر سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو پہلے بتایا تھا کہ انگلینڈ کبھی بھی انڈیا میں ٹیسٹ سیریز نہیں جیت سکتی ہے وہ بھی بھارت ہی ان ان ٹیلنٹیڈ کھلانیوں کے سامنے اس ٹیم میں کوئی بھی بڑے نام نہیں ہے رویت اور جڑیجہ کو چھوڑ دیں تو ایسا کوئی کھلانی نہیں ہے جس سے پانچ ٹیسٹ میچ کا بھی ایکسپیرینس حاصل کیا ہو لیکن آپ دیکھئے کیسے یش اسوی نے بھلے باز ہی کی کیسے گل بیٹنگ کر رہے ہیں کیسے سرفراز نے ڈیبیو میچ میں اس سب ہی کو امپریس کیا انڈیا جیسا ٹیلنٹ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے تو کیول وہی نہیں اب خود گاڈ آف کرکٹ سچن تیندل کر کا کہنا ہے کہ یش اسوی جیس وال ٹیلنٹ کی خدانے یہاں تک کی پاکستان تک ان دونوں کی بلے بازی کے چرچے ہیں جیہاں شوی بکتر بھی ان کے مرید ہو گئے انہوں نے کہا کہ ما شاء اللہ انگلینڈ یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ یہاں آسانی سے جیت جائیں گے لیکن بھارت کے ان ٹیلنٹڈ یوہ کھلاڑیوں نے دکھا دیا کہ کیوں بھارت کو اتنی خدرناک ٹیم مانا جاتا ہے سچ میں ان سے کبھی کبھی جلن ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایسے کھلاڑی ہیں جو انگلینڈ جیسی دگج ٹیم کی بھی حالت بگاڑ دیتے ہیں